بسم اللہ الرحمن الرحیم جس طرح کہ ہم نے پچھلے سبق میں کمپیوٹر آن کرنا اور کمپیوٹر کو شٹ ڈاؤن کرنا سیکھا تھا اسی طرح آج کے سبق میں ہم اپنا پہلا یوٹلٹی ساپوئر یعنی نوٹ پیڈ شروع کرتے ہیں نوٹ پیڈ شروع کرنے کے لئے سب سے پہلے سٹارٹ مینیو میں جائیں سٹارٹ مینیو میں ونڈوز سیون میں آل پروگرامز اور ایسیسریز میں نوٹ پیڈ ہوتا ہے جبکہ ونڈوز ٹین اور ونڈوز ایٹ میں تھوڑا مختلف طریقہ کار ہے اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے ورڈ ڈونڈا ہوگا و دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس لسٹ آ رہی ہے یہاں پہ این او پی وغیرہ لکھا ہوا رہا ہے یہاں پہ ہم نے ڈونڈا ہوگا و جب ہم و ڈونڈ لیتے ہیں تو و میں یہ ہوتا ہے ونڈوز ایسیسریز میں ونڈوز ایسیسریز میں آئیں اور یہاں پر آپ کو ملے گا نوٹ پیڈ نوٹ پیڈ بار ہم کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک نئی ونڈو اوپن ہو گئی ہے نئی ونڈو میں جو سب سے اوپر بار آ رہی ہے اس بار کو ہم ٹائٹل بار کا نام دیتے ہیں اس بار کو ٹائٹل بار کا آ جاتا ہے اور اسی بار کے بالکل اینڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس تین بٹن آ رہے ہیں ان تین بٹن کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے ذریعے منیمائز کرتے ہیں یعنی ہمارا پروگرام اوپن ہے لیکن بند نہیں ہوا ہے صرف منیمائز ہو گیا ہے چھپ گیا ہے اس کو دوبارہ سامنے لانے کے لئے ٹاسک بار پر اس کے آئیکن پر کلک کریں یہ سامنے آ جائے گا اس سے ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں میکسیمائز یعنی پوری سکرین پر اس پروگرام کو لا سکتے ہیں اور دوبارہ جب ہم اسی بٹن پر کلک کرتے ہیں تو یہ کیا ہو جاتا ہے چھوٹا ہو جاتا ہے جہ دوبارہ اپنی پرانی پوزیشن میں آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی کلوز کا بٹن ہے اس پر کلک کریں تو یہ پروگرام کلوز ہو جائے گا اس سے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بار آ رہی ہے جس کے اوپر چھوٹے چھوٹے مینیوز ہے اس پر کلک کریں تو دیکھیں مینیوز اوپن ہوتے ہیں اس لئے اس بار کو مینیو بار کا جاتا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک شیٹ آگئی ہے جس پر ہم کام کر سکتے ہیں اس کو ورک شیٹ کہتے ہیں اور جو ایک چھوٹی سی لائن ہے جو بلنک کر رہی ہے کبھی آن ہو رہی ہے کبھی آف ہو رہی ہے اس کو کرسر کا جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں پر بھی کرسر موجود ہو وہاں ہم ٹائپنگ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے نوڈ پیڈ کا انٹر فیس ہے نوڈ پیڈ کا انٹر فیس پر ہم کس طرح کام کرتے ہیں مثال کے طور پر ہم کوئی چیز لکھتے ہیں اگر ہم نیچے والی لائن پر آنا چاہیں تو اس کے لئے ہمارے کی بورڈ پر بٹن ہوتا ہے جس پر لکھ ہوتا ہے انٹر جب ہم انٹر پریس کرتے ہیں تو دیکھیں وہ پیر اگراف ہوئی ہے تو ہم ہو کر ہم نیچے آر آگئے ہیں اگر ہم اوپر دوبارہ دوسری لائن میں جانا چاہیں تو ہمارے کی بورڈ پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ چار بٹن ہیں جن پر چھوٹے چھوٹے تیر پرنٹ ہیں ان تیروں کے ذریعے ہم آگے پیچھے اور اوپر نیچے جا سکتے ہیں اوپر والا تیر پریس کریں گے تو کر سر اوپر آ جائے گا نیچے والا پریس کریں گے تو نیچے والی لائن میں آئے گا اسی طرح اگر ہم رائٹ والا پریس کریں گے تو یہ رائٹ سائیڈ پر کر سر جائے گا لیفٹ والا پریس کریں گے تو لیفٹ سائیڈ پر جائے گا اب اگر ہم سے کوئی لفظ کوئی ہنسہ غلط ہو گیا ہو اس کو مٹانا ہو تو اس کے کیا طریقہ کار ہے اس کے لئے دو بٹن ہوتے ہیں کی بورڈ پر ایک ہوتا ہے بیک سپیس کا اور ایک ہوتا ہے ڈیلیٹ کا تو ہمارے کی بورڈ کے اوپر بیک سپیس اور کی بورڈ پر بیک سپیس اور ڈیلیٹ کا بٹن ہوگا تو ان دونوں کے درمیان جو خالی لائن ہے اس کو آپ کرسر تصور کر لیں کرسر کے جو رائٹ سائیڈ پر الفاظ ہیں ان کو ہم ڈیلیٹ کا بٹن پریس کر کے ختم کر سکتے ہیں جبکہ کرسر کے جو لیفٹ سائیڈ پر الفاظ ہیں ان کو ہم بیک سپیس کا بٹن پریس کر کے ختم کر سکتے ہیں جتنی بار پریس کریں گے اتنے ہم سے ہمارے ڈیلیٹ ہو جائیں گے اگر ہم اس کو دوبارہ ٹائپ کریں اب ہم چاہتے ہیں کہ اس کو محفوظ کیا جائے اس فائل کو جو ہم نے کام کیا ہے اس کو محفوظ کرنے کا کیا طریقہ کار ہے تو اس کو محفوظ کرنے کے لئے ہم فائل مینیو پر کلک کرتے ہیں فائل مینیو پر کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس اپشن آ رہا ہوتا ہے سیو کا جب ہم سیو پر کلک کرتے ہیں تو کمپیٹر ہم سے ہماری فائل کی لوکیشن اور نام مانگتا ہے فائل کی لوکیشن دینے کے لئے یاد رکھیں کبھی بھی سی میں کوئی بھی چیز اس میں سیو نہ کریں کیونکہ ہم نے پڑھا ہے کہ سی میں جو بھی ہوتا ہے اس میں ونڈو ہوتی ہے اگر سی میں جو بھی فائل ہوگی وہ ہماری ڈیلیٹ ہو جائے گی اس لئے ہم اس کو کوئی دوسری لوکیشن دیتے ہیں لوکیشن دینے کے بعد نیا فولڈر بناتے ہیں نیا فولڈر بنانے کے دو طریقے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ نیو فولڈر پر کلک کریں اور دوسرا یہ ہے کہ رائٹ کلک کریں کسی بھی خالی جگہ اور نیو پر آ کر یہاں سے فولڈر پر کلک کریں تو نیا فولڈر بن جائے گا نیو فولڈر کو ہم کوئی بھی نام دیتے ہیں اپنی مرضی کا مثال کے طور پر ہم اس کو ڈاکومنٹس نام دیتے ہیں اور اس کو انٹر کرتے ہیں انٹر کرنے کے بعد اس کا نام نیا نام محفوظ ہو گیا ہے پھر دوبارہ انٹر کرتے ہیں تو اس فولڈر کے اندر چلے جائیں گے اب فائل نیم کے سامنے ہم کلک کرتے ہیں یہاں پر کلک کر کے ہم اس کو نام دیتے ہیں مثال کے طور پر آئی لاؤ پاکستان ہی نام دے دیا یہ نام دینے کے بعد ہم اس کو سیو کرتے ہیں اب جب بھی ہم اپنا پروگرام دوبارہ اوپن کریں گے اور پرانی محفوظ صدر فائل کو اوپن کرنا چاہیں تو دوبارہ فائل مینیو پہ آئیں اور اوپن پہ کلک کریں جب ہم اوپن پہ کلک کریں گے تو ہمیں وہ اسی فولڈر میں لے جائے گا ہم اس میں جتنی فائلز ہماری ہوں گے ہم کیا کر سکتے ہیں ان کو اوپن کر سکتے ہیں کسی بھی فائل کو سیلیکٹ کر کے اوپن پہ کلک کریں اور ہماری موجودہ فائل جو ہم نے اوپن سیلیکٹ کی تھی وہ اوپن ہو جائے گی جو فائل ہم نے سیلیکٹ کی تھی وہ اوپن ہو جائے گی اب ہم اس پر جو بھی کام کریں گے تو اس کو دوبارہ محفوظ جب ہم کریں گے تو کمپیٹر ان سے دوبارہ نام اور لوکیشن نہیں مانگے گا کیوں نہیں مانگے گا کہ ہم آل ریڈی اس کو نام دے چکے ہیں لوکیشن بتا چکے ہیں یہ اسی کے اندر ہی محفوظ کریں گا مثال کے طور پر ہم یہاں پر لکھتے ہیں کہ علامہ اقبال is our national poet ہم دوبارہ فائل مینیو پہ جاتے ہیں فائل مینیو پہ جا کے اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں اس بار کمپیٹر نے ہم سے فولڈر یا لوکیشن یا نام کیوں نہیں مانگا کیونکہ ہم اسے آل ریڈی نام دے چکے ہیں جب ہم کسی نئی فائل کو محفوظ کریں گے تو صرف اسی وقت کمپیٹر ہم سے فائل کا نام اور لوکیشن مانگے گا تو اس کے بعد ہم پروگرام کو کلوز کرتے ہیں تو بچوں آج ہمارے لیے یہ اتنا سبق کافی ہے کل ہم نئی چیز سیکھیں گے امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آگیا ہوگا اگر سمجھ نہیں آیا تو آپ اس ویڈیو کو دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کی سہولت کے لیے یہ ویڈیو نیٹ پر ڈالی گئی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا ٹیچر ملک انام اللہ حافظ